سید نوراللہ ابن شریف المرشی الشستری جنہیں قاضی نوراللہ شستری یا شہید سالس یعنی تیسرے شہید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ مغلیہ دور کے ممتاز شیعہ فقی اور عالم تھے مغل بادشاہ اکبر نے آپ کو پوری مغلیہ سلطنت کا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے سے نوازا تھا تو آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس عہدے قضاوت کو قبول کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ میں فیصلہ تو کروں گا اور حنبلی کے درمیان حنبلی کی فق سے فیصلہ کروں گا شافعی کے درمیان شافعی کی فق سے فیصلہ کروں گا اور اسی طریقے سے چاروں مسالک کے درمیان ان کی فق کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا ہم اس بات کو ایک ایسے عالم ربانی کی کرامت کہہ سکتے ہیں جس کا مولا ایسے موجزے دکھا سکتا تھا جو زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کر دے اور انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کر دے جناب سید نوراللہ شستری کی ولادت پندرہ سو انچاس عیسوی کو ایران کی علاقے شستر میں ہوئی تھی آپ کا تعلق آمول میں مرشی خاندان سے تھا شہید سالس جس زمانے میں ہندوستان آنا چاہتے تھے وہ زمانہ شیعت کے لیے بڑے نامسائد حالات کا زمانہ تھا اور یہاں شیعت کا جو تانابانہ تھا وہ بہت کمزور تھا ان کے دادا کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان آئے وہ نہیں آ پائے لیکن دادا کی خواہش کو پوتے نے پورا کیا آپ مشہد سے ہندوستان کے لیے ایک شوال پندرہ سو چورہ سی کو روانہ ہوئے مشہد مقدس سے تشریف فرما ہوئے ہندوستان اور ہندوستان کے بڑے شہر لاہور میں قیام کیا لاہور کچھ ملتت قیام کرنے کے بعد آپ کی علمی قابلیت جیسے خوشبو پھیلتی ہے ایسے پھیلنے لگی پورے ہندوستان کے اندر لاہور ہندوستان کے بڑے شہروں میں سے ایک بڑا شہر دور اکبر بادشاہ کا ہے تو فرمائش کی گئی کہ آپ قضابت کا جو منصب ہے اسے قبول فرمائیں خاضی صاحب نے فرمایا کہ میں کسی فقہ کے مطابق فتوہ نہیں دوں گا مسئلہ نہیں بتاؤں گا فیصلہ نہیں کروں گا میں اپنے اجتحات پر فیصلہ کروں گا اللہ ما آیت اللہ علزمہ نور اللہ شوستری اللہ مقامہو یہ اس درجے کے پر عالم ہوں آپ سب سے پہلے ہندوستان میں صوبے کشمیر میں مغل بادشاہ اکبر کے صفیر مقرر ہوئے اکبر کے دور حکومت میں مغل سلطنت کے علاقوں کی پہلی مردم شماری آپ نے ہی کی تھی اور شہید سالس نے آہستہ آہستہ شیعت کی تبلیغ اور کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ اور تعلیف کا سلسلہ جاری رکھا بادشاہ اکبر کی موت کے بعد جہانگیر بادشاہ کے طور پر تخت پر پیٹھا دور جہانگیر میں نوراللہ شستری صاحب کے عقیدے اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے آپ کے انگنت دشمن ہو گئے تھے وہ سب ہمیشہ اس تاک میں رہتے کہ انہیں کیسے نیچہ دکھائیں اور موقع پاتے ہی وہ سب جہانگیر کے کان نوراللہ شستری صاحب کے خلاف بھرتے رہتے ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ دربار میں انہوں نے امیر المومنین کے لئے علیہ السلام کہہ دیا تو اس پر وہاں موجود مولاؤں نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو کبھی یہ علیہ السلام کا جملہ امیر المومنین کے لئے استعمال نہ کرتے تو یہ آپ کی علمی کرامت اور مہارت کی دلیل تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے بادشاہ سے متوجہ ہو کہ آپ نے فرمایا کہ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یا علی لحمو کا لحمی و دمو کا دمی اور اگر پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو نبی ہیں وہ علی ہیں جو علی ہیں وہ نبی ہیں لہذا اگر نبی علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو میں نے اسی میزان پر اسی قائدے کلیے کو نظر میں رکھتے ہوئے علی کو بھی علیہ السلام کہا ہے اور آخر کار ایک دن شستری صاحب کے دشمنوں نے ایک بڑی سازش کے تحت ان کی ہی کتاب احقاق الحق کو ان کے خلاف ثبوت کے طور پر جہانگیر کے سامنے پیش کیا آہ وہ بتایا کتاب دیکھ رہے ہیں بلائے علی پر اچھا شستری صاحب کو ان کے عقیدے کی وجہ سے مجرم قرار دیا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی آدھی رات کو فیصلہ ہوا اور پھر سپاہی چلے اور آگے کباشا بلاتا ہے مسلے پڑھتے ایک کاغت اٹھایا کلم اٹھایا اس پہ کچھ نہیں اٹھا ایک ٹھیکری اٹھائی کاغت ترک کی کاغت کو لپیٹا ٹھیکری پر اور پھر سپاہی چلے اور پھر سپاہی چلے اور پھر سپاہی چلے سر کٹا دو پوچھا تھا ازن لیا تھا امام زمانہ سے رک جاؤں یا جاؤں یعنی اتنی طاقت تھی کہ وہی کھڑے کھڑے خائب ہو جاتے دشمن دیکھ نہ سکتا اسے کہتے ہیں اطاعت اسے کہتے ہیں تشلیم اسے کہتے ہیں کہ میرے نفس پر آپ اولاہ ہیں میرا نفس کو چاہے گا جان بچ جائے تخیہ کر کے آپ کیا کہتے ہیں ستمبر سولہ سو دس میں محض اکسٹھ سال کی عمر میں انہیں کوڑے بھار کر زبان کو گھیج کر بیرہمی سے شہید کر کے ان کی لاش کو کوڑے کے ٹھیر پر پھیک دیا گیا اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ایک ایرانی تاجر جو اس زمانے میں تجارت کے حوالے سے یہاں ہندوستان میں مقیم تھا سید راجو کو خواب میں جنب زہرہ آتی وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بی بی میرے خواب میں ہیں اعلان ہوا فاطمہ زہرہ آ رہی ہے ہاتھ پہ کامنے لگے بی بی آ رہی ہے آگے بڑھ کر بی بی کو سلام کیا فرمایا میں تم سے ملنے آئی ہوں میرے بچے کا لاشا دفناو میرے بچے کا لاشا دفناو میرا بچہ بے گھو رو کفن ہے تو اس شخص نے شہید سالس کو دفن کیا اور شہید سالس کی قبر کی مجابری کے لیے ان کے فرزند آئے جن کی خود قبر یہاں اسی مکان پر موجود ہے یہ سرزمین ہند پر شاندار شہادت آج آپ یہاں بیٹھے ذکرِ علی کا رہو آپ ذکرِ علی کا رہو اس ایک شہادت کا سلام کہ آپ پھیل گئے سرزمین ہند و سند پر قاضی سید نورولہ شستری صاحب کو شہید سالس یعنی تیسرا شہید بھی کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں شہید سالس سے پہلے اور بعد میں اور کتنے شہید ہوئے اور ان شہیدوں کی تاریخ کیا ہے شیعہ اسلام کے پانچ علماء تھے جو تاریخ کے مختلف دور سے تعلق رکھتے تھے انہیں ان کے دور کے اہل سنت حکومتوں نے سزائے موت دی تھی شیعہ انہیں شہدہ خمسہ یعنی پانچ شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں شہید اول لبنان کے محمد جمال الدین المکی العملی کو اہل تشی شہید اول کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ وہ اپنے مذہب کے لئے مرنے والے نہ تو پہلے مسلمان تھے اور نہ ہی پہلے شیعہ انہیں شہید اول کے نام سے اس لئے جانا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے شیعہ عظیم عالم دین تھے جنہیں بے دردی سے ان کے دور کے اہل سنت حکومت نے مار دیا شہید اول کی قبر دمشق میں ہے شہید سانی زین الدین الجبیل العاملی کو شہید سانی یعنی دوسرے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کا شمار عظیم شیعہ عالموں میں سے ہوتا ہے شہید سالس قاضی نوراللہ شستری کو شہید سالس یعنی تیسرے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی قبر ہندوستان کے شہر آگرہ میں ہے شہید رابے مرزا محمد کامل دہلوی کو شہید رابے یعنی چوتھے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی لکھی کتاب نزہتِ اسنا شریع اسی کتاب کی وجہ سے آپ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا آپ کی قبر ہندوستان کی راجتانی دلی میں ہے شہید خامس آیت اللہ شہید محمد باقرالصدر کو شہید خامس یعنی پانچوے شہید کے نام سے جانا جاتا ہے انیس سو اسی میں آیت اللہ صدر کو سردام حسین کے حکم سے قید کر لیا گیا آیت اللہ صدر کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک کر اور پھر آگ لگا کر انہیں مار دیا گیا شہید سالس کا شمار ان علماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں شیعہ اسلام کی ترقی کی راہ ہموار کی آپ نے مختلف موضوعات پر سیکڑوں کتابیں لکھیں احقاق الحق و ازحاق الباطل اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے ہی قاضی نوراللہ شہید کیے گئے قاضی نوراللہ شہستری نے تقیعہ نہیں کیا حالانکہ موقع تھا موقع تھا تقیعہ کر لیتے بجھ جاتے لوگوں نے کہا تھا چلتے بر تقیعہ کیوں نہیں کر لیتے کہا نہیں تقیعہ کر لوں گا تو ہندوستان میں پھر علی والے نظر نہیں آئیں گے کبھی وہ پہلا بڑا شخص جو جا رہا ہے اس لیے تاکہ شیعوں کے مستقبل کو ہندوستان میں بچائے آپ نے یہ کتاب امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو صحیح ثابت کرنے اور شیعوں کے مذہبی فکر کو سمجھانے اور ایک اہل سنت آلن کی لکھی ہوئی کتاب کو خارج کرنے کے لیے لکھا آگرہ میں شہید سالس کا شاندار مقبرہ بنا ہے جہاں پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں یہاں سن 1913 میں سالانہ مجلسیں قائم کی گئیں ایک انجمن منائی گئی جس کا نام تھا انجمن مہین الزائرین اور سرکار ناصر الملت اس کے سرپرست ہوا کرتے تھے اور وہ یہ سلسلہ تھا کہ تقریباً آج سو سال شہید سالس جناب سید نرولا شستری صاحب نے ہندوستان میں شیعت کے جس پودے کو اپنے خون سے سیچا تھا وہ الحمدللہ آج ایک گھنی اور بلند درخت میں تبدیل ہو گیا ہے آج ہندوستان دنیا کی ایک بڑی شیعہ آبادی ہے جہاں ہمیں اپنے عقیدے کے ظہار پر کسی سے کوئی خطرہ نہیں شہید سالس جناب قاضی نرولا شستری صاحب کو ہمارے لاکھ سلام